بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ جائے لیور ٹانک اگر جانور کا جو لیور ہے اگر وہ صحیح طور پہ کام کرے گا تو جانور چارہ بھی صحیح طریقے سے کھائے گا اور جب جانور کا لیور صحیح طور پہ کام کرے گا تو جانور کی ملک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ نے ڈیڈی فارمرز کو بتاؤں گا کہ جانوروں کا دودھ بڑھانے کے لیے اور وہ جانور جو آپ کے دودھ کم دے رہے ہیں ان کو بھی آپ یہ فارمولہ استعمال کروا سکتے ہیں اور وہ جانور جو آپ کا چارہ ک کم کھاتے ہیں ونڈا چوکر کھل ٹکڑے جو کم کھا رہے ہیں آپ ان کو بھی یہ فارمولہ استعمال کروا سکتے ہیں اس سے نہ صرف آپ کے جانوروں کا جو لیور ہے وہ بہتر طور پہ کام کرے گئی لیور ٹانک کے طور پر بھی یہ فارمولہ کام کرے گا جانوروں کی ملک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی تو آئیے میں آپ لوگوں کو نسخہ بتانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ جو پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل ف سان بھائیوں کو ساتھ لازمی شیئر کیا کیجئے جی تو میں بات کر رہا ہوں جانوروں کا دودھ بڑھانے کے لیے جانوروں کی بھوک بڑھانے کے لیور ٹانک کا ایک اہم نسخہ آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گا ادرک آپ نے لینی ہے پچاس گرام نوٹ کر لیجی ادرک آپ نے لینی ہے پچاس گرام پیاز ایک سو پچاس گرام لیمو آپ نے لینے ہے تین عدد نمک آپ نے لینے ہے دلے والا جو کہ ہم جانوروں کے سامنے رکھتے ہیں وہ آپ نے لینے ہے بیس گرام اس کا آپ آپ نے اچھے طریقے سے پاودر بنا لینا ہے لہسن آپ نے لینے ہے بیس گرام اور اجوائن آپ نے لینی ہے بیس گرام اس کا بھی آپ نے پاودر بنا لینا ہے طریقہ استعمال سمجھ لیجیے ادرک لسن اور پیاز ان کو آپ نے اچھے طریقے سے چھلنے کے بعد ان کو آپ نے گرائنڈر مشین میں گرائنڈ کرنا ہے اور پھر جو اس کا مواد تیار ہو جائے گا اسے کسی کپڑے کے اندر رکھے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نچوڑنا ہے اور اس کا رس نکال لینا ہے جب ادرک لسن اور پیاز کا رس نکل جائے تو اس کے بعد اپنے ایک خالی برطن میں ایک لیٹر تقریباً پانی ڈالنا اور اسے آگ پر آپ نے بوائل کرنا ہے جب پانی بوائل ہو جائے یعنی اُبل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرم حالت میں کرنا ہے اور تمام چیزوں کو جو آپ نے ادرق لسن اور پیاز کا رس نکالا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور جو آپ نے سوری لیمون کا بھی جو رس نکالا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں جو آپ نے بیس گرام پاؤڈر بنایا ہے نمک کا وہ بھی اس کا انتر شامل کر دی اور اجوائن کا جو آپ نے بیس گرام پاؤڈر بنایا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ نے اچھ تلکے سے شامل کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہلانا ہے جب یہ تمام چیزیں اس پانی کے اندر حل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ فارمولا اپنے جانور کو شام کے وقت جب چارہ وغیرہ کھا لے تو اس کے بعد آپ نے یہ فارمولا اپنے جانور کو استعمال کروانا ہے پانچ دن صرف پانچ دن آپ یہ فارمولا استعمال کریں اس سے نہ صرف آپ کے جانوروں کا دودھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا جانوروں کو بھوک بھی اچھی طریقے سے لگے جو جانور کا جگر یعنی لیور بھی بہتر طور پر کام کرے گا امید ہے آج کی ویڈیو میں کسان بھائیوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے اور ویڈیو کو کسان بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اللہ نے کے بعد